ایکسپریس ٹائنز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے لئے دینی معلومات پر مبنی نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں تاکہ ایکسپریس ٹائنز کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں امامِ علی مقام حضرت علی کرماللہ وجود لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور پوچھا یا علی روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ کیا ہے امامِ علی مقام نے فرمایا اے شخص انسان کے وجود کے دو رکھ ہوتے ہیں ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح انسان مسلسل جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنی روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں انسان سورج ترو ہونے سے پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پا لے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے میں پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہوں اگر یہ نعمت ختم ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ زمین پر جو لذیز کھانا نہیں کھاتے جو پیٹ بھر کر نہیں کھاتے وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جسم کی بیماریوں کو روکنے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پر روزہ فرض کر دیا لیکن اے شخص یاد رکھنا صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں آنکھوں کا بھی روزہ ہے کانوں کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے ہاتھ کا بھی روزہ ہے حتیٰ کے قدموں کا بھی روزہ ہے اس نے کہا یا علی وہ کیسے امامِ علی مقام نے فرمایا صرف بھوک پر قابو پانا روزہ نہیں خواہشات پر قابو پانا بھی روزہ ہے اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بھی روکے اگر کوئی کانوں سے کوئی ایسی باتیں سنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے اگر کوئی ہاتھوں سے قدموں سے کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو روک لے اے شخص حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں